موسیقی 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 حضراباد اور مضافت علاقوں میں موصلہ دھار بارش موسیٰ رمباغ پل سیلا بھی پانی میں ڈوب گیا سڑکن جھیلوں میں تبدیل ٹرافک جام سے زبردست مشکلات عوام کو ضرورت پندے پر ہی گھروں سے باہر نکلنے کا مشورہ دلنگا نازلہ میں آئندہ چار دنوں تک موصلہ دھار بارش کی پیش قیاسی ایلو اور اورنج الڈ جاری تیس تا چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرد چموں کو ٹیز ہبائیں چلنے کا امکار ملک کے کسانوں کو چوبیس گھنٹے مفت برقی کا بادہ کرنے والی چند شکر را ہوا ہے شخصیت سدھی پیٹزلے کے بڑے تعلاب نے مچھلیوں کو چھوڑنے کے بعد ریاستی وزیر حریش راو کا کتاب مدرباد کے پپلز پلازا میں سترہ ستمبر تلنگانہ قومی ایک جہتی فیسٹیویل کا انقاد ریاستی وزراء سریماز گوھر سریماز سیادو اور ستیبتی رات ہوڑنے لیے انتظامات کا جائزہ مزیر حالہ کے سیار کی زیر خیال دے ریاست تلنگانہ تیزی کے ساتھ ترقی کے سمت گامزر نئے پینشنرز میں کارڈز تقسیم پروگرام سے ریاستی وزیر دیکر راو کا خطاب چیف سیکیٹری سو بیشکبان نے تلنگانہ میں یوم قومی ایک جہتی پروگرام کے انتظامات کا لیا جائزہ کہا وزیر علیہ کے سیار سترہ ستمبر کو آدھی باسی اور بنجا ربھون کا کریں گے اور موڈی کی تصویر راشن کی دکانات پر نہیں پیٹرول پانس پر ہونی چاہیے نظام آباد میں نئے پینشن کی تقسیم پروگرام سے رکن کاؤنسل کے قویتہ کا خطاب اور اب خبر تفصیل سے شہر ادرباد میں موصلہ دھار بارش کے بعد کئی علاقے جھیلوں کا منظر پیش کر رہے ہیں جبکہ دوسری جالی مسارمباغ پل سیلابی پانی میں ڈوب گیا ہے پل کے اوپر سے سیلابی پانی بہنے سے ٹرافک جام ہو گئی ٹرافک کا رخ مور دیا گیا مسارمباغ پل کی بندش کے باعث گاڑی چلانے بالوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چادرگاٹ پل سے نلگنڈا ایکس روڈ تک شدید ٹرافک جام دیکھا گیا گاڑیاں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں پولیس شہر کے مکینوں کو مشورہ دے رہی ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ہی باہر نکلیں مہدی پٹنم گوشا مہل مانگل ہاتھ آسیف نگر جیاغ گوڑا پرانا پول بہادر پورا فلک لما چندرائن گھٹا افزل گنج لکڑی کا پول دام پلی پنجا گھٹا امیر پیٹ کرت آباد بنجا رائلز ہائی ٹیک سٹی مادپور کونڈا پور سکندرے باد کوکٹ پلی بالنگر بوین پلی سیلنگم پلی چلکل گوڑا تیرومل گیری مارٹ پلی پیٹنی سینٹر بیگم پیٹ سماجی گوڑا آرام نگر تارنکا اور اویو امبر پیٹ دلسک نگر ایل بی نگر ملک پیٹ اور دیگر کئی علاقوں میں بارش ہوئی مائک موسمیات نے خبردار کیا کہ تلنگارہ میں اگلے چار دنوں تک موصلہ دھار بارش کا امکار ہے اس حد تک ایلو اور اورنج الٹ جاری کر دیا گیا ہے منچریال پردہ پلی جائشنکر بھوپالا پلی ملک بھدرادری کوتگلم خمم نلگنڈا سوریہ پیٹ رنگارڈی ہیدراباد بیچرل ملکاجگیری بکار آباد سنگارڈی میدک مہیوب نگر ازلا میں موصلہ دھار بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے ایلو الٹ جاری کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ جمعیرات کو کئی مقامات پر حلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے آدل آباد کمرنبیم آصف آباد منچریال کریم نگر پردہ پلی جائشنکر بھوپالا پلی ملک اور کوتگلم ازلا میں موصلہ دھار سے بہت زیادہ بارش ہوگی اس حد تک ایلو الٹ جاری کیا گیا ہے خمم نلگنڈا سوریہ پیٹ مہیوب آباد جنگاؤں سیدھی پیٹ ہیدراباد ویقراباد سنگارڈی اور میدک ازلا میں شدید بارش کے لیے ایلو الٹ جاری کیا گیا ہے اسی طرح منچریال راجن ناصر صلی اللہ کریم نگر پردہ پلی بھوپالا پلی ملک کوتگلم ازلا میں جاریہ مہکین اور تاریخ کو موصلہ دھار بارش کی پیش خیاسے کی گئی ہے آدل آباد کمرنبیم آصف آباد نیرمل نیزہ باباد خمم نلگنڈا سوریہ پیٹ مہیوب آباد برنگل ہنمکنڈا بھوپالا پلی ہیدراباد میچل ملکاجگیری اور ناغرکرنول میں زبردست بارش ہوگی ان ازلا میں تیستہ چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرہ چمک اور تیز ہواین چلنے کی پیش خیاسے کی گئی ہے اسی طرح دس سپٹمبر کو منچریال لیزہ باباد جکتیال راجن ناصر صلی اللہ کریم نگر پردہ پلی بھوپالا پلی ملک مہیوب آباد ورنگل ہنمکنڈا جنگاؤں سیدھی پیٹ کامرڈی ازلا میں بھاری سے بھاری بارش کی پیش خیاسے کی گئی ہے حیدرباد مٹچل ملکاجگری سنگارڈی اور میدہ کزلا میں یہاں اور وہاں زبردست بارش ہوگی اس سلسلے میں ایلو اور آرنج جلڈ جاری کر دیا گیا ہے وزیر فیران سوسیٹی عریش راو نے دوٹوں کو انتاز میں باضح کیا کہ وزیرالہ کے چند شکر راو واہ شخصیت ہیں جنہوں نے ملک میں کسانوں کو چوبیس گھنٹے مفت برقی فراہم کرنے کا بادہ کیا ہے ریاستی وزیر حریش راو نے سندھی پیٹ زلے کے بڑے طلاب میں مچھلیوں کو چھوڑا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کے پاس وافر پانی موجود ہے انہوں نے کہا کہ دسرے کے تہوار کے بعد ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے لیے تین لاکھ روپے کی مالی امداد حکومت کی جانب سے عبام کو فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں بیڈی ورکرز کو دو ہزار سولہ روپے وظیفات دیا جا رہا ہے حکومت گاؤں کی ترقی کے لیے قدم قدم پر کام کر رہی ہے حیدرباد کے پپلز پلازا میں جاریہ ماہ کی ستنہ تاریخ کو انہوں نے والے تلنگانہ قومی ایک جہتی تقاریب کے انتظامات کا ریاستی وزراء ڈاکٹر وی سریباز گول، سریباز یادو اور ستیبتی راتھوڑ نہیں چائزہ لیا بعد ازا انہوں نے اندرہ پارک میں واقعی انٹی آر سٹیڈیم کا دورہ کیا اور ٹینگ بند پر امبیٹ کر کے مجسمے کا بھی معاولہ کیا اس موقع پر ریاستی وزراء نے بتایا کہ سترہ تاریخ کو ایک جلوس انٹی آر سٹیڈیم پپلز پلازا سے امبیٹ کر کے مجسمے سے ہوتا ہوا انٹی آر سٹیڈیم پہنچے گا وہاں جل سیام میں وزیرالہ کے چند شکر راو مہمانے خصوصی ہوں گے انہوں نے ہیڈرباد کی مہر جی وی جے لکشمی، آرکان اسملی اور عوامی نمائندوں کے ساتھ پروگرام کے انتظامات کی نگرانی کی آرکان اسملی، ڈینہ گندر، امگو پینات کے ونکٹیش، امگو پال، ایس بالاکشن، ڈپٹی مہر ام سری لطا ٹرائبل کوپورٹیو ایکنومک ڈیولپنٹ کوپورٹیشن کی چیرمن رام چندر نائک اور جی ایچ ایم سی کی اتدار اس موقع پر موجود تھے بغیرے پنچہ اٹراج و دیترقی دیا کر رہا ہوں نے کہا کہ ریاست میں تقریبا نصف کرول افراد کو امدادی پنشن دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں صرف معمر اور معذور افراد کو پنشن دی جاتی ہے انہوں نے اس بات کے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں بیڑی مزدوروں، تنہا زندگی گزارنے بالی قباتین، بیواؤں، ایچ آئی وی کے متاثرین، اساتزہ اور ڈیالیسز کے مریضوں کو پنشن دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ زل محبوبات کے ترور منڈل میں حکومت کی جانب سے منظور شدہ نئے پنشنرس میں کارٹس تخصیم کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر ربلی داکر راو نے انکشاف کیا کہ وزیراعلا کے سیار کے خیادت میں ریاست میں ترقیاتی اور فلاحیس کی مات کو نافذ کیا جا رہا ہے جس کی ملک میں کہیں اور نظیر نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ وضائف فاصل کرنے کے لیے مقررہ حد عمر کو گھٹا کر ستاون برس کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وضائف فاصل کرنے کے لیے مقررہ حدود انہوں نے کہا کہ وضائف فاصل کرنے کے لیے مقررہ حدود تلنگلہ کے چیف سیکریٹری سومش کبھار نے واضح کیا کہ وزیراعلا کے چنشکر راو 17 سپٹمبر کو آدی واسی اور بنجارہ بھون کا افتتاک کریں گے اس موقع پر نکلیس روڈ سے فنکاروں کے ساتھ بڑی ریالی نکلے گی جس کے بعد وزیراعلا کا خطاب ہوگا سومش کبھار نے سولہ تا 18 سپٹمبر یوم قومی اگجہتی تقاریم مراقب کرنے وزیراعلا کے اعلان کے سلسلے میں انتظامات کا حضرداروں کے ساتھ جائزہ لیا چیف سیکریٹری سومش کبھار نے متعلقہ محکموں کے حضرداروں کو ہدایت دی کہ وہ سولہ 17 اور 18 سپٹمبر کو تمام حلقوں اور زلعی مراکز میں بڑے پیمانے پر اس فسٹیبل کے نقاط کے لیے وسیط اور انتظامات کریں انہوں نے انتظامات کو ہدایت دی کہ وہ قومی اتحاد کی تقاریم کے حصے کی طور پر سولہ سپٹمبر کو ریاست کے تمام اسمبلی حلقوں میں طلبہ نوجوانوں اور قباطین کے ریالیوں کا احتمام کریں 18 سپٹمبر کو تمام زلعی مراکز میں ریالیاں نکالی جائیں رکن خانون ساز کانسل کے قبطہ نے الزام لگایا کہ وزیراعظم نرد موڈی ریاست میں چلائی جا رہی اسکیموں کو روکنے کی سازش کر رہے ہیں ایمیل سی قبطہ نے کہا کہ مرکزی وزیر نیرملا سترامن نے ریاست میں آ کر فوٹو پنچائت قائم کی انہوں نے موڈی کی تصویر کو راشن کی دکانات پر نہ لگائے جانے پر نیرملا سترامن کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ موڈی کی تصویر راشن کی دکانوں پر نہیں بلکہ پیٹرول پمپس پر لگائی جانی چاہیے انہوں نے ضروری اشیاء کی برتی ہوئی قیمتوں کے لیے مرکز کو ذمہ دار قرار دیا انہوں نے نظام آباد میں منقضہ نئے وظائف کی تخصیم پروگرام میں شرکت کی قبیتہ نے اس موقع پر کہا کہ وزیرالہ کے چنشکر راؤ ہر خاندان کے بڑے بیٹے بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ نظام آباد زلے میں پچاس ہزار سے زائد نئے وظائف دیے جا رہے ہیں قبیتہ نے کہا کہ تمام مستحق لوگوں کو وظیفہ ملے گا اس قصوص میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وزیرالہ غریبوں کی تقالیف کو سمجھتے ہوئے وظائف فراہم کر رہے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ پروگرام جاری رہے گا قبیتہ نے مودی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ مودی مفت اسکیمات نہیں چاہتے اور ریاست میں لاغو ہونے والی اسکیموں کو روکنے کی سازش کر رہے ہیں اس موقع پر قبیتہ نے استفادہ کنندگان کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھایا میرے وزی wiößٹمہ کے ساتھ دے مہنے کا بھی کھانا بھی کھانا بھی کھانا بھی کھانا بھی کھانا مدرہ نویار گارو نیتی تیرانگارکی اگر جانگا غیرکنیز میری ویٹی مراد چورنن پدھاک روڑی گارکی علیم بائی گارکی DCMS سوڈرلو موہم دائی گارکی اگر جانگا غیرکنیز آنے کنندی تبدلو پاٹی سیمر نیاک لن کارٹر ایتر لن مطرلو کارکرچلو نیاک لنگ در امرو وار اندر کی تور تورنا ہیوار پرتنگا نمسکارن پلو جستان اگر اگر ایک رونگا یہ에 پر بھی اس کے لئے کے لئے لڑک نہیں تمامانی مجھے 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 مجھ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین میراج رکن کانسل فاروق حسین کریم نگر زلہ ایم ایم صدر اور حج کمیٹی رکن سید احمد اور دیگر آراخین کے علاوہ حج کمیٹی کے ایگزیکیٹیو آفیسر شفی اللہ بھی موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج حج کمیٹی کا ایک اجلاس مناخت کیا گیا تھا جو بورڈ میٹنگ کے طور کے اوپر جس میں چیرمن جناب سلیم صاحب اور ہمارے فاروق حسین صاحب اور دیگر تمام میمبرز بھی موجود تھے میں خود بھی اس اجلاس میں اٹنڈ کرنے آیا یہ اجلاس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو ابھی حج کمیٹی کے نئے میمبرز بننے کے بعد جتنے حاجیس دوہزار آویس کے لئے حج کے لئے گئے تھے ان کے کیسے ان کا انتظام ہوا اور کیا کیا چیز کیا اس کا اجلاس ہوا جس کے اندر تلنگانہ کی طرف سے دوہزار ایک سو اکیتر حاجی گئے اور آنڈرہ کے نو سو دس تین ہزار اکیسی حاجی یہ پورے کے پورے یہاں سے ہیدر آباد کی حج کمیٹی سے گئے ہوئے ہیں جس میں نو فلائٹ سے یہ لوگ سعودی ارلائنس کے روانہ ہوئے آٹھ فلائٹ ڈیریک تھے جو بالکل چیارٹڈ فلائٹ تھے اور ایک نوہ فلائٹ کے اندر پینسٹھ حاجی تھے ان کو بھی جایا گیا اور اللہ کا کرم یہ رہا کہ جتنے بھی حاجی جیسا بھی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف خیر خوبی سے گئے بلکہ بغر کوئی حادث ہے کہ ایک حاجی کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی حادثہ نہیں ہوا نہ کسی کا انتخال ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کرم یہ ہے اللہ کا شکر بزاروں میں کہ حج کم پورے انڈیا میں نمبر ون ہمارا ہائی بول کے سنٹرل حج کمیٹی خود بولی ہے سنٹرل کے جو چیرمن آئے تھے وہ بھی تعریف کر کے گئے کہ پورے انڈیا میں پھرام آئی یہاں کے ایسا حج کم کئی بھی نہیں دیکھا یہاں بہت سسٹرمیٹک ہوا وہ بلکہ وہ بھی تعریف کرے میڈیا کے سامنے بولے سپیچ میں بولے اور بولنا تو چھوڑ دی جئے ہم کو کسی کی بولنے سے نہیں ہے مگر اللہ کا احسان ہے کہ گورنمنٹ کا بھی پورا تاؤن رہا ہمارا کیسیار صاحب کے تاؤن سے جو ہے پورا بجٹ بھی آیا ٹائم پہ بجٹ آیا ٹائم پہ جو ہے اس کو یوز کرے بجٹ کو اور پورے ہمارے میمبرز پورا رات دن یہاں پر رہ کے جو ہے نا میمبرز بھی پورے کام کریں اور ہمارے فاروخ بھائی ہے میراج بھائی بھی جو ہے نا پورا مانیٹر کر رہے تھے فاروخ بھائی بھی کر رہے تھے ہمارے سبھ لوگ ہمارے جتے میمبرز ہیں پورا جو ہے رات دن یہاں پر کیم کر کے جو ہے پورے جو ہے نا پورا کام اچھا کریں ہمارے میڈم بھی جو ہے نا لیڈیس میں پورا اچھا رول یہ کرے لیڈیس کا بھی کچھ پرابلم ہے کیا ہے پورا تو اللہ کا احسان یہ رہا کہ پورے ابھی جیسا محراج سب بتائے کہ اسی طریقے سے جو ہے پورے ڈپارٹمنٹ کو ہم لوگ جو ہے یہ فلسٹیشن رکھنے والے ہیں جو جو لوگ ہمارے حج کیم میں سرویس دیئے آل ڈپارٹمنٹ تیلنگانہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ سنڈر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے جیسا آئرپورٹ کے کسٹمز ہیں سی ایس ایف ہیں زلے سے ڈپیٹ کے چریال بلدیہ کے وارڈ نمبر سات میں مقامی کانسلس زبیدہ قاتون اقبال کی امام پر منظورہ سیمنٹ روڈز کے تعمیری کاموں کو آغاز کیا گیا ہے اس ایمن میں آسر نشین ملی سے بلدیہ چریال ایسر اوپرانی نے رسمی افتتان چام دیا نائب سر بلدیہ نمرا جیو کامر ایڈی کمیشن بلدیہ رانجد رکمار ارکان بلدیہ ایڈر اندر چینٹی ستیش لنگم سوریش کلابہ مقامی قائدین محمد اقبال احمد محمد ارفان احمد ببلو محمد امران احمد ایسری دھر ریڈی اور دوسرے قائدین موجود تھے اپنے خطاب میں اس موقع پر زبیدہ قاتون اقبال نے کہا کہ وہ مقامی رکن سبلی متی ریڈی یادگیری ریڈی کے تاؤن اور سرپرستی سے وارڈ میں عوامی ضروریات کی تکمیل اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے درکار تمام تر اقدامات کر رہے ہیں زہیر آباد سرکل انسپیکٹر ٹی بھوپتی کے جاری پرس نوٹ کے مطابق ڈی ایس پی زہیر آباد ویر اگو کی ہدایت اور ایک خفیہ اطلاع ملنے پر ٹی بھوپتی سرکل انسپیکٹر کی سرکردگی میں ایس آئی چراغ پلی سیول سپلائی زدداران بسوئیہ سروش کمار اور پولیس عملے کے ساتھ آج صبح سالس سات بجے قوبی شہرہ پینسٹر پر گاریوں کی چکنگ کی گئی گاریوں کی چکنگ کے دوران کوہنور دھابا موزے ستوار کے حدود میں تین لاریاں جو ہیدرباز سے ممبئی کی طرف جا رہی تھی جنہیں شبے کی بنیاد پر رکا گیا لاری ڈریور سے پوشتاچ پر اس نے بتایا کہ کارڈ ہولڈر سے کم قیمت پر راشن چامل خرید کر غیر قانونی طور پر ریاست گجرال منتقل کیا جاتا ہے تاکہ وہ پی ڈی ایس کے چامل کو بھاری قیمت میں گجرات ریاست میں فروخت کر سکے پولیس نے ایک سو بیس ٹن لاریوں سے برامت پی ڈی ایس چامل اور لاریوں کو ضبط کر کے لاری مالکان اور ڈریورز کے خلاف مقدمات ترج کیا ویچرانی شریف میں زیارت آسر مبارک کا احتبام کیا گیا فرزندان توحید کی بڑی تعداد نے حب نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم سے موہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے سیدی پیٹ زلے کے ویچران شریف میں واقعہ آستانہ حضر سرکار خطب الارشاد حضر سیدنا سید شاہ مقدوم محمد محمد الحسینی چشتی القادری کے سالان اور اس تقاریب کے زیمن میں بعد نماز اثر زیارت آسر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کرائی گی نامزہ سجادہ نشین درگاہ حضرت ممدو مولانا حافظ سید شاہ قلیب اللہ محمد محمد الحسینی چشتی القادری المعروف کاشف پاشا نے برامدگی آسر مبارک کی ذمہ داری ادا کی حضر سیدنا سید شاہ مقدوم محمد محمد الحسینی چشتی القادری المعروف سرور پاشا قبلہ نے ظاہرین وقیدت مندوں کو زیارت آسر مبارک سے مشرف کیا اس وقع پر آستانہ حضرت ممدو میں روحانی اور پرنور منظر دیکھا گیا برسغیر کی نامور و برگزیدہ ہستی نبیدہ حضرت سیدنا سیدنا سید شاہ بندہ نباز گیس دراز حضرت سیدنا سید شاہ مقدوم محمد محمد الحسینی چشتی القادری المعروف کتب الرشاد کے سالانور سید تقاریب کا آج جلوس سندل مالی سیاستانہ حضرت ممدو موزہ وچرانی شریف مندل چیریال زلہ سدی پیٹ میں روایتی جو شکروش کے ساتھ آغاز زمل میں آیا تقاریب کی سرپرسی حضرت سیدنا سید شاہ مقدوم محمد محمد الحسینی چشتی القادری المعروف سرور پاشا نے حفظ کی جلوس سندل مالی میں ظاہرین کی کسی تعداد موجود تھی نامزر سجاد نشین درگا حضرت ممدو مولانا حافظ سید شاہ قلیم اللہ محمد محمد الحسینی چشتی القادری المعروف کاشف پاشا حضرت جنیشت پاشا و دوسرے قائدین بھی شریک تھے زلہ نیرمل کے خانہ پور میں واقعے گورنمنٹ ہسپنٹل میں آنکھوں کا تشخیصی کیمپ کے نقات دمل میں آیا کیمپ میں پیمبی پرائیماری ہیل سینٹر آپ تھول موجی مووین پروفیسر ویکنٹی ویلگو پروگرام کوارڈینیٹر رام ریڈینی آنکھوں کے امراض میں مبتلا خانہ پور پمبی اور قدم مندل سے تعلقنے والے ایک سو پینتی سفرات کا تیبی معنی کروایا اس دوران موتیہ بند کا شکار ستائیس ضعیف لوگوں کے مفتہ آپریشن کرنے کے لئے انتقاب کیا گیا انہوں نے بتایا کہ آنکھوں کا آپریشن مفت کیا جائے گا اور ان کو اینکے فراہم کی جائیں گی اس پروگرام میں ہسپنٹل کے سپرینڈنٹ ومشی مادور شکیل نے شرکت کی محمد رفیق حسین صدر مندریس یو پی ایس ریلوے کالنی شانتی نگر زہیر آباد کو ان کی بہتر کارکدری کی بنیان پر انہیں زیلہ ستح کا بیس ٹیچر آباد عطا کیا گیا یومی حسین صدر تقریب کے موقع پر زیلہ سنگر ایڈی کے آڈیوٹریم میں ان کی ماہر مزامین بہتر تجربہ تعلیمی خدمات کے اطراف میں زیلہ کلیکٹر ڈکٹر ای شرط اور ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کے ہاتھوں محمد رفیق حسین آباد سے سرفراز کیا گیا بیس ٹیچر آباد ملے پر افراد خاندان دوست حباب آباد زبرادی نے انہیں مبارک بات پیش کی اور نیک تبندہوں کا اظہار کیا حلقہ سبلی مدھول مستقر میں گزشتہ کل سات دن کو نکالے جانے والے گنیش اتسو شعبہ یاترہ تاتل کا شکار ہو گئی بتا جاتا ہے کہ مدھول مستقر میں گنوش اتسو شعبہ یاترہ ہمیشہ سات دن نکالی جاتی ہے لیکن ڈی جے ساؤنڈ سسٹم کی جازت نہ دینے کی وجہ سے گنیش مورتیوں کو سالکوں پر پلاسٹک دھام کر جہاں کا بہاں رکھا گیا پلیس کی جانب سے ڈی جے ساؤنڈ کی اجازت نہیں دی گئی لیکن گنیش منڈپ کے ذمہ دار ڈی جے ساؤنڈ کی اجازت پر بزد تھے اسی کشم کش میں صبح ہو گئی ابھی کی طلاق مطابق تمام گنیش منڈپوں کے ذمہ داروں اور وی ڈی سی کمیٹی کے ارکان کی میٹنگ جاری ہے تاہم ملی جانکاری کے مطابق مدھول میں بھی نو دن جمعیرات کو گنیش اس سوشو بایاترہ نکالے جانے کے امکانات ہیں پلیس کی جانب سے گنیش منڈپوں کے ذمہ داروں کے ساتھ بات چیز جاری ہے محیوب نگر زلہ پولیس ہٹکورٹر میں گنیش چطورتی تقاریب کسٹے کے طور پر منقضہ انہ پرسات تخصیم پروگرام کا انقادم المیاں چنانچہ اس موقع پر زلہ اس پی آر بین کٹیش پرلو نے شرکت کی اور دوزراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں اور بھکتوں کے ساتھ اپنے عملے کو کھانے کی اشیاء پیش کی اس پروگرام میں ڈی ایس پی سیڈیم آسلو محیش رمنا رڈی مدھو ایر آئین انسپیکٹر سے سائی عملہ اور عقیدت مندوں نے شرکت کی پولیس کی ٹاسپوسٹ ٹیم نے ایک مصدقہ اطلاع پر پولیس ٹیشن مدی کنڈا کے حدود میں دھابا کرتے ہوئے دو خماربادوں کو گرفتار کر لیا ٹاسپوسٹ ٹیم نے گرفتار شدگان کے خمزے سے دولاک ونچاس ہزار روپے کے نغد رقم کے لابا ایک کار تین بائک گاڑیاں پانچ سمارٹ فونز کو ضبط کرتے ہوئے پولیس کی حوالے کر دیا چار کے من جملہ دو ملزمین مفرور بتائے گئے ہیں پولیس نے اس سلسلے میں ایک مخدمات درج کرتے ہوئے ذابطے کی کاربائی کی تلہنگانہ کے سنگارڈی ٹاؤن میں ایک بائیس سالہ بیٹیک تالویلم نے لوج کی امارت کی دوسری منزل سے کھوٹ کر خودکشی کر دی یہ باقیہ چار شمبے کو پیش آیا ہے اس کا تعلق خراجستان کی جائپور کے رہنے والا بتا گیا ہے اس نے گزشتہ ماہی آئی آئی ٹی آئی آئی ٹی اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کرتے ہوئے نوچکو پوس مارٹم کے لیے سنگارڈی کے سرکاری اسپتال متقل کر دیا اس انتہائی اقدام کی وجہ معلوم نہ ہو سکی پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اس واقعے سے اس ادارے کی طلبہ اور والدین میں تشویش کی رہیت توڑ گئی ہے قبل ازید راہ النامی طالب نے 31 اگس کو ہاسٹل کے کمرے میں پھانسی لے کر خود کوشی کر لی ایک چونکہ دنے والے واقعے میں چلتی بس میں اچانک آگ لگ گئی یہ واقعہ اندرپردیش کے بشاکپٹنم میں عیسار کمپنی کے خریب کل شب پیش اطلاعات کے مطابق سٹی بس کا ایک طائر پھٹ پڑا جس کے ساتھ یہ اچانک اس بس میں آگ لگ گئی اس واقعے کے وقت بس میں چھےالیس مسافرین سمار تھے یہ بس مسافرین کو پاروارو منڈلز سے دوار کا بس کمپلکس بشاکپٹنم لے جا رہی تھی اس واقعے کے ساتھ ہی مسافرین میں قوف و حراس کا ماحول دوڑ گیا عدداروں نے بتایا کہ اس واقعے میں کسی کی ہلاکت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی فائر بیگیٹ کے ہلکار بہا پہنچے جنہوں نے آگ پر خواب اپایا اگل لگنے کی وجوہات کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تلگر ناکھ سبس میں وقت برکتا برکت کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی